موسیقی یوگ راج سنگھ سپتر شہید بابا دیپ سنگھ جی دی فتح سارے قبول کرے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پروگرام دے پچھ گلبات کریں گے کسان اندولنوں لے کے نفجود سنگھ سدھنوں لے کے تے پنجاب دے اندر جو راج نیتی دے سمی کرنے بڑھنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی گلبات کریں گے پرشروعات کسان اندولن تو کریں گے سرکے میں دیکھ دیوں جس طریقے دے حالات پڑے ہویا کسان اندولن چل رہے ہیں بڑے لمبے سامنے تو نومی نیجڑے پورے ہو چکے دس ماں مینہ آرڈی چل رہے ہیں تا کرنال دے بچھ لٹھی چار دے ہندہ ایک کسان آدے اوپر ادھر پنجاب دے بچھ ہندہ کہ میں دیکھ دیوں کی جمیں جمیں چوڑا نیڑے آرہی ہیں انہیں سرکار آرہاں جڑی ہیں وہ کسان اندولن تے سکتی دکھونیاں جا رہی ہیں کہتے اے تا نہیں کہ کسان اندولن دے کر کے باق باق پارٹیاں نو جڑا نقصان ہندہ دکھائی دے رہا ہوئی اپنا تے ایسے کر کے کسے طریقے دیناڑ جبرجور دیناڑ کسان اندولن دوں ختم کرن دی جا ٹالون دیا جا کمجور کرن دی گال بات کی تیجاری ہوئی سوکھوندر جی میں پہلا بھی بہت باری گال کئی ہے ہنفیرے کہنا کئی باری جات اسی حق سچ دی لڑائی لڑ دے ہو وہ کئی باری لمبی ہو جان دی ہے کئی باری چھیتی نبڑ جان دی ہے سرکاران دے گال سمجھ آ جان دی ہے بھی کہاں جاگے نتیجے دے بڑے خواب ہونے ہیں لیکن جڑی بہت دکھ دا ایک گالے ہے کہ کرنال دے وچھ لاتھی چارج ہویا ایس ڈی ایم نے آرڈر دتے بھی سر پار دے ہو اور بہت برا حال تھے کیتا جو کی بہت نندن جوگ ہے میں نے اس گالتا بہت ران جائے کیسی انہیں گر چکے ہیں کیسی اپنے بزرگان دے اپنے بزرگنیاں دے بچیاں دے تیاں دے پینا دے لٹھیاں مار دے بڑی کمال دی گالے ہوئی کہ سردار امرندر سنگ جی ساڑھے جڑے سی ایم نے بڑا چنگا لگیا کھٹر سرکار نو کہا بھئی تینوں روزائن کر دینا چاہیدہ ہے سی ایم تیری سرکار نوزائن کر دینا چاہیدہ بڑا چنگا لگیا لیکن میں ایک گل امرندر سنگ جی نو پچھنا چاہوں لہا آپ کہ جد کرنال دے وچھ لٹھی چارج ہویا اوہ امرسر دے وچھ بھی لٹھی چارج ہویا اس سے دینی جلیان بڑے باگreten جلیان بڑے باگkten شاید انہ لٹھی چارج کرنال دے وچھ نہیں ہویا جنہ لٹھی چارج امرسر دے وچھ کیتا اور اس تو بعد موگے ہویا اور جنہ موگے لٹھی چارج ہویا ہے کرنال تو بھی گھاں ٹپ گیا ہے انہا نے رپورٹ نہیں کیتا انہا نے بندے سٹھا لگیا نے اوہ میں دیکھا ہے آپ جا کے لوگ کہنا کی برا حال ہوئے ہیں میں سردار امرندر سنگ جینوے گل پچھنا چونہ کہ تسی کھٹر سرکار نو تے کھٹر ہوئے کہن دو بھی ترزائن کر دے کرنا دے بجھے تسی کسانوں لٹھیا ماری ہیں تھوڑا آپ دے ورے کی وچا رہے ہیں تسی امرندر سر جو کروایا جو موگے ہویا اور ہور تا ہور چھڑو تھوڑے کردے سمڑے تھوڑیاں تینیاں پہننو کٹیا جا رہا ہے نرسان ٹیچر ٹیچرانو نرسانو چونو ایک ایسے بڑے خاندان دا انسان ہوئے جیدہ دادا راجہ رہا ہوئے جیدہ پیو راجہ رہا ہوئے جیدہ آپ سپتر راجہ ہوئے سی ام ہوئے کی انہوں شرم نہیں آو دی کہ انہوں رات انہوں نید آو دی ہے کہ او دے سمڑے او دی سٹیٹ دے وچھ او دیاں تینیاں پہننو بچیاں نرسانو کسانانو اور او بندے جیڑے اپنے حق ساتھ چلی لڑ رہے ہیں انہوں نے کٹیا جاوے ماریا جاوے کالنو تا تسیفے جرنل ڈائر ونگو گوڑی دا حکم بھی دے دے ہوئے جیدہ کی منو لگی جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے وہ ہویا ہے کہ تھو انہوں صرف اپنی راجہ نہیں تھی اپنی راجہ نہیں تھی دیا روٹیاں سکھ انہوں تو علاوہ تو انہوں زندگی جی کسے نہ کوئی پیار نہیں کسے نہ کوئی لگاو نہیں ان فیکٹ تا سکھو اندر جی آج دے دور دے وچھ میں دیکھ رہا ہوں ساری جگہ پاماو پنجاب ہے پاماو دیش دا کوئی بھی کونہ ہے انسان انسان رہ نہیں گیا انسان شتان تو بھی بد گیا خاص کر اے جڑے لیڈر نے تے ساڑھی ہیں جڑھی ہیں پر سیاسی پارٹیاں نے الیکشنہ نیڑے آگئی ہیں کہ تسی آ کامے شروع کرتا میں سمجھ دا بھی اے جواب رب نے لینا عوام بھی تو تو لوگی لیکن کالنو سکھ اندر جی پتا کی ہونا ہے اے سٹھا لکھی ہو جی جو میں کہہ رہے ہیں کالنو لوکانے کٹھے ہو کے پنجاب دا جی تین کروڑ بندہ کٹھائک پاس سے ہو گیا تے انہوں نے لٹھیاں چکریاں تنواراں چکریاں روڑے چکلے ششتر چکلے تے پھر تھوڑا کی حال ہوگا پھر تسی کہوں گے جی گورنر راج لا دیو جی ساڑے تا جی حالات بڑے خراب نے میں نو پتہ اس گل دا اور میں یقینا کہہ سکتا کہ ایک کم ایس کر کے کیتا جا رہا ہے کہ پنجاب دے وچھ گورنر راج لگ گئے تسی دیکھنا گیا کہ جا کے کی ہوندہ ہے اے چوندنے کے ہندوستان دیا جیڑیاں سٹیٹاں ساڑے ہاتھ چھ نہیں ہے گیاں اسی انہوں نے گورنر راج لا کے راج کریے لیکن دکھ تا میں نو اپنے سی ایم صاحب تے ہوندہ ہے پنجاب دے اوس انسان تے ہوندہ ہے جی دے ہاتھ چھ باغ دو رہا ہے جی تھو تو نہیں سمال ہے جندا جی تھو تو نہیں کچھ ہوندہ تے نو جو سنگھ سدھو انہوں جا تسی پردان بنایا سی ماہائی کمانڈر انہوں بھی کہنا چاہو نا تو اسی کپاسا انہیں بیڑے کیوں نہیں جاتا تو اسی بچ کنڈیاں کیوں پھسا رکھی ہیں جی تسی انہوں پردان بنایا سی نال دی نال ان سی ایم فیس جیڑا اناؤنس کر کے تے راجہ صاحب انہوں کہا دے بھائی تینکی ویری ماہ جدہ جانا چاہا لیکن جو کچھ اے ہو رہا ہے لوکان دے نال اور اگے جاگے جو کچھ ہونا ہے میں سمجھ جائے اے دی جواب داری جدہ راب لینڈ لگیا نا پجنو تھا نہیں ملنا کیا ملا رہا ہے تو اسی نفجو سنگھ سدھو دی گلکی تھی ہے جس طرح کی طرح نفجو سنگھ سدھو وار وار مسئلے چک دے آرہے اسی پچھلے لمبے سامنے تو پی پی اے سمجھ آتے رہا دے ہونے چاہی دیا ہے گوڑی کانڈ دے دوشیا نو سجا ملنے چاہی دیا ہے بیری زگارہ نو جڑے نوکلی ملنے چاہی دیا انہوں نے کہا کہ جیڑے وعدے کر کے ساڑھی سرکار سطح دے ویچ آئی ہے وہ میں کوشش کریں گا پوری کروان دی تو وہ منہوں لگ دا کہ وہ وار وار اپنی سپیچان دے رہا ہی بول بول کے بول بول کے سرکار نو جڑا اوچیتے بھی کرا رہے ہیں پر سرکار دے کارن تے جون سرک دی دکھائی نہیں دی رہی کہ میں دیکھ دیوں کہ نفجو سنگھ سدھو دی دا مطلب سرکار دے ویچ پردان بنن تو باد بھی نہیں چلن دیتی جاری پہلا تا نفجو سنگھ سنگھ سدھو کر رہے ہیں وہ منگا مانگ رہے ہیں جیڑی کی پنجاب دے ہر شخص دی منگ ہے جیڑے اٹھارہ جنڈے پہ جنے دلیوں بنا کے انہیں منگ کر رہے ہیں بے ادبیاں دی منگ کر رہے ہیں اوڈا تا اٹھارہ دے بچوں پانجے اہم کٹ کے دے دے بھی پہلا چلو ایتے کر لاؤ نہیں چلو او بھی پانچے ٹھیک ہیں باقی بھی سارے ٹھیک ہیں سارے مدیانتے کب ہونا چاہیدہ ہے اور تسی انہوں فری ہینڈ نہیں دندے میں تا ہرانے سے گلدہ جی میں ہائی کمارڈی جگہ ہوا میں نفجو سنگھ سدھو نو کہوا جی میں مرجی کر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیدی ہے لیکن میں دسو کیوں نے گلت کہہ تے کیوں گلت کر رہے ہیں لیکن میں نفجو سنگھ سدھو نو گل ہو کہوں پتہ نہیں میری اس گلنو کون کس طرح لے جے کہ جادہ تک اپنے چھ دردتا نہ نہ ہوئے جور نہ نہ ہوئے جی آپا یہی سوچ دے رہی ہے جی آپا پردان آجی آج ہے جی تے آپا کی کرانگے کی نہیں کرانگے پردان ہون دے نہ تے انہوں ساریاں پاورا اپنے یوز کرنیاں چاہیدیاں ہیں میں جو سنگھ سدھو دی جگہ پردان ہوا تے میں تے انہوں انی گلت دس دے نہ کہ پاما مینو پارٹی چھو کر دیں پاما مینو کس پیل کر دیں پر جیڑے مدین میں امپلیمنٹ کرا کے اوہے سمڑے جیڑے جیڑے بندیاں نو جیلہ چھ دینا دے دیا میں سمجھ دا کہ نفجو سنگھ سدھو جو بہت جرت ہے اور انہوں اپنی پاورتا استعمال کرنا چاہیدیاں کی ہو جیو گا جی بات تو بات ہے نہیں انہوں تا کھلے تا عورتے کہتا ہے کہ جی کر میں نو کھلے نہ دیتی میں کہنا چھڑو جی کی ہو جیو گا بات تو بات ہے انہوں کڑ دیں گے دوبار ہو جا کوئی گا نہیں تکڑا نفجو سنگھ سے دو نوی پارٹی بنا لے جڑی بٹھے مر جی چلے جائیں میں کہنا میں دا روندہ مر گیا پر چڑو اوہ کانگریس دے بچے چلا گیا ایک گل جدہ ہوگی پر دعان ہے جے کہنے نے انگر جے کہ اس سدھی انگر نہ نہ نکلے تو ٹیڈی کرنی چاہیدی ہے اس کر کے سوال پنجاب دے لوکان دا ہے پنجاب دے مدیان دا ہے جد تک پنجاب دے مدیان دا حال نہیں ہوندہ سوہ خوندر جی میں گلت انہوں ٹھوک کہ کہنا لوکان چاہوں انہیں ٹھانڈ نہیں ہو پہنی انہوں دروس نہیں جانا اور نفجو سنگھ سے دنوں چاہید ہے میری انہوں ایک ہدایت ہے یہاں سمجھ لیو بھی ایک ریکویسٹ ہے بھی توں سارا کچھ ہٹ گے اپنی جی پردان کی ہے اوہ دا سکہ داس بھی پردان خوندہ کی ہے تے پردان کینوں کیا جاندہ تے دی کمی چلائی دی ہے سو میں سمجھ دا جہاں نو نا سنی گئی نفجو سنگھ سے دنوں ایسے سخت قدم اٹھانے چاہید ہے جیڑے لگ پتا جائے کیوں کی جی تُس ہی نہیں کروں گے جی تُس ہی ہم کی توں کی کرنے لگے ہیں ناں گو پھر لوک کی اپنے خلاف ہو جانگے جیدر تے رگڑا پھیرنا ہوتے پھیرنا اور جیڑی چیز دا حل کرنا ہے انہوں حل کر کے ہٹو ہائی کمان نو کا دینا چاہید ہے جی میرے راہ دیوچ نہ آئے اور میں تنوں پنجاب ٹھیک کر کے دے رہا اور میں نو مید ہے میں نو یقین ہے کیونکہ جیڑی یہ بلند واز دے وچ گروہ کرنے واز کڑی سی اسے تے نفجو سنگھ سے دو کھڑا اور ابھی دست دیا تنوں او مائیدہ لال کر کے ہٹو گا گروہ دا پت جیڑا مرجی ہو دے سا ہم نے دوار بند کے کھڑا ہو جائے جن نے مرجی جور لالے نا آجے تو اپنی آئیتیں آیا نہیں جدن آگیا نا انہے آجے سو آگا پھیر نا نجر کوئی نہیں ہونا یہ بھی مطلب لے کے لئے کیا میں دیکھ دیا ہوں کہ جس طریقے دن پھر وہ بار بار چیتے کروں دیا سرکار کرنے رہی کش یہ نقصان جتے کانگرس نو ہو گا نفجو سنگھ صدو نو بھی ہو گا سوٹر تا ایک آل داس جائے دوہر بھائی دا چے رہ جڑا نفجو سنگھ صدو ہی ہونگے کانگرس دے والن تے جے پھر کانگرس سرکار کپٹنا مہندر سنگھ اس ٹارم دے وچ اپنے وعدے پورے نہیں کر دے تا پھر آنو والے دنہ دے وچے تا نو کی لگ دے کی مشکل کھڑی نہیں ہو جو ماراج رنجیس سنگھ وڑا راجہ نہیں سی جرنیل پڑے راجے سی ہری سنگھ نڑوے ارگے اکالی پھولا سنگھ ارگے جرنل زوراور سنگھ ارگے ہنجی تے میں ہون کوئی باڑی اپنی وڈی تریف نہیں کرن لگیا بھائی جے باپو بغیر نہیں سردہ دیکھ بھائی میں نو والے دے دیکھ تے نار توڑ موڑے نا موڑا لاغے تے نو میں دسا ایمپلیمنٹیشن کے میں ہون دیے کوئی او دے نار او دے نار دے بندے جن پرکٹ سنگھ ہے میں پرکٹ سنگھ نو گل کہوں پتر تو جا کے نو جو تنو کہت تھاپڑا دے گے کہ تکڑا ہو گیڑی گل ہے چل کریے چار دس بھی بندے تھوڑے نار رہ جن گے اس کر کے میں سمجھ دا کہ نو جو سنگھ سے دو کلہ جڈا بھائی جو رنجی سنگھ کی سوچ رہا تھا او دے نال جرنیل بھی او ہی ہونے چیز ہے جنہ دا منا لے ہے اے تا پتہ نہیں بدکسمتی ہے یا خوشکسمتی ہے کہ اجے یوگ راج سنگھ نو واج نہیں پئی جدن کہتے میں نو واج پتر نے مار لی یا کوئی آتا میرے ہاتھ پھڑاتا تو نو میں دسوں کوئی پردانگی کری دی چلائی دی کے میں لیکن جے آپا ہم کی تم کی کرتے رہے پھر آن والی الیکشنہ دے اپنی آپا جتنی ساکتے کیوں کیونکہ جے آپس چی لڑ دے رہے تو پھر کی ہو سکتا میرے صاحب نا یا تا راجہ صاحب جو سنگ سے تھی مان لین یا ہائی کمان کہتے راجہ صاحب نو کہ جاؤ جی اپنا کام کرو گا ختم ہوگی لجد تا رڑنا رڑ جو میں تھا نو کہنا نو کس سے نے نہیں رڑنا بندے کٹھے کارن دے گالے کیتے ہیں بندیاں تے پھر فشواش کہنا تے کیتا جا بھی کہتے او ہی بندے جا کے نبجو سنگ سے دنو تھا پی دے دن دے او ہی بندے جا کے پھر باقی تڑے اکڑے جا کے بہین دے ہی ترے نہ آنا او ہی بندے پھر چوبی کانٹینی بھی دے او ہی بندے جا کے کیپٹن امرندر سنگ دے کھانے تے جا کے بہین دے ہی ترے نہا تے بندے رہتے تے او بندیاں توں علاوہ سکھوندر جی اور کوئی بندی ہی ہے نہیں اور کوئی دیکھ دے نہیں او ہی چار ٹوٹرو نہ انیاچ نہ اکیاچ نہ پلیرہچ نہ سپیرہچ انہوں نے تسی نارے لالو او ہی جا کے او تھے راجہ کو بہجن او ہی جا کے اور در بہجن کیا کرنا کرتے ہیں تسی اب بندے لبو تھوڑے کو بندے ہیں نہیں میں تہا ہی کہندہ سی بھی میرے ہاتھ پاتھ خوش ہو ہوئے میں تنہوں ہجار جرنیل کٹ کے دیا موک گئے نگاہ مارو ہے گے نہیں نمیں بندے لیاو آ تیر چاری پنجاہ جڑے بندے ہیں گے نہیں کٹ کے بار مارو لنو تسی نمیں بندے لیا گیا یہ تھوڑے جرت ہے نہیں پھر تنہیں چھٹ دے ہو میں سمجھ دا کہ نب جو سنگھ سے دوں چاہید ہے اور شاید ہوگے جا کے کرے کرنا چاہید ہے نمیں چہرے نمیں مندے لیا گیا ہوئے نمیں بندے لیا گیا ہوئے کیونکہ جاتا پرانی چیز کس جے نا انہوں سٹ دینا چاہیے دنہوں جانگل آگے چکے نا لوگ کروں ایک کوش نہیں کر ساکتا ہے ایم ہی ڈراؤن گے میں ہتے رو جھاٹ جوں میں جاندہ میں بڑیاں جنجا کانگریس دییاں چڑھائیاں نے بہت کچھ میں کیتا ہے بڑیاں الیکشن لڑوائیاں نے میں جاندہ کنے پانی جائے لیکن کانگریس دی پرابلوں بہت بڑی ہے کہ ہر ایک نو خوش رکھڑا چاہوں دے ایسا ہوں اے نائپ وہاں پھوپڑ کٹھے خوش نہیں رہے ساکتے کانگریس دی سوچنے نہیں جائی دی کہ لیڈر لوڈر نو خوش کرن دی بجائے پنجاب دے لوڈر لوڈر نو خوش کر دیں جی آج تک پنجاب دا سوچیا ہوندہ تھا پہ تہترہ سالہ جو پنجاب دا ہوندہ لوڈر لوڈر خوش دی گال نہیں لوڈر دا دکھ بڑاون دی گال ہے لوڈر دے حقہ دی گال ہے لوڈر دے اپنے صدق دی گال ہے کانگریس نو اس وقت پنجاب دے لوڈر ہمارے سوچنا چاہید ہے اور جاتے انہوں نے پتا ہے کہ اسی نفجو سنگھ سددو نو لیڈر کیوں بڑایا کیونکہ وہ عوامدہ لیڈر ہے عوامدہ لیڈر ہے جی ایسے کر کے بڑایا ہے تے جے تو سی بناتا ہے انہوں نے کھلی چھٹی دے دیو تے جے کھلی چھٹی نہیں مل دی پھر کھلی چھٹی آپ لے لے کئی واری دور لوگ کا تو نہیں کھل دی آپ توڑ جنی چاہیدی ہے ہونے ایک میں تو نے سوال پوچھنا جواب ہاں جا ناچی دیو نفجو سنگھ سددو سی ایم بڑھیں گا جا نہیں 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 تیجہ بڑھ لیڈر نفجو سنگھ سددو ہی سی ایم بڑھوں گا پہلی کھل میں نہیں سوال ہے نا اکلا سوال میں داستا اگر نال جوڑی ہے نال نا سوال نہیں ہے کیوں بڑھوں گا چلو ٹھیک اے مگر تنوں کہنا چلو تھوڑی جی میری گریب دی سونڈو نفجو سنگھ سددو سی ایم بڑھوں گا اے آواز نہ تھوڑی ہے نہ میری ہے اے آواز گرو کر دیئے اگر چلو پر سروے چیز کہہ رہا ہے گرو کر تو چلو پر کوئی نہیں پر سروے ایک خویا سروے چیز کہہ رہا ہے کہ مکہ منتری دے طور دے پنجاب دے لوگ جی سب تو ود پسند کر دیا تاں اوہ کیجری وال نو دوجہ نمبر تے سخبیر سنگھ بادل نو تیجہ نمبر تے کیپٹن امریندر سنگھ نو چوتھے نمبر تے پر کوئی انتوان نو تے پانجوے نمبر دیتا گیا نو جو سنگھ سدو نو اے سروے دینار تسی کنہ کس سہمت ہو اے سروے ہے کی دا اے انہوں نے دا سروے ہے جنہیں سرویس کر دے رہے ہیں یہ بھی کوئی سروے ہویا آج دی ڈیڑھ دے ہوئے تسی اوہیوں کٹ لو چلو سارے پنجاب نو حکم آرکے دے لویا پانچ مندرہ کی نو ووٹ پونی ہے میں نا کیجریوار نا کسی دی گال کردہ میں صرف تے صرف نو جو سنگھ سدو دی گال کردہ آج جنہیں پل کے تو انہوں پتا ہے مینے دو مینے بعد سامی کریں چینج ہوندے لیندے نے جادہ آیا نا لیکش دا نیڑے آجان کیا نا او دو متھ اٹھنا گار کردہ آج جہار بندہ اس گال نو سمجھ دا ہے میرے صاحب نا جے پنجابی سیانے ہیں تاں تے جے پھر شتر کھانے ہیں تے پھر لوکاں دیا گودیاں چھے پہنے آئے نا دی چھے تے پھر جتیاں کھانے ہیں پھر نا دی مرجی ہے بھائی پھر دمارا ٹائم نہیں ہونا جے آج نو جو سنگھ سدو نو کھولیا آج تو اسی کھنج گے اونو سی ایم بڑھون تو تا آن واریاں سالہ دیویچے تھو نوے گنام بڑھا گے رکھن گے تے شاید ہو سکتا آن واری ٹائم دیوچے الیکشنہ بھی نہ ہونا جمعے کی سینٹر سرکار چاہوں دی ہے ہندوستان چے الیکشنہ نہ ہو کہ میں دیکھ دیوں کہ پاسے کسان دولن چاہ رہا ہے ایک پاسے لیڈر جڑے ہے اپنے ریلیاں کری جاندے اپنے اکٹھ کری جاندے انہوں لگتا نہیں کہ جدو الیکشنہ بلکل نیڑے آگئی ہیں تا او دو اے چیزیں کرنے فیلحال کسانہ دا جڑے ہتھ مجبوت کرنے کسانہ دا موڑے نہ موڑا جوڑ کے کرنے جنہاں واقعا واقع تھا ہی انہاں کٹ کر کے پنجاو جبہ جاندے انہاں کٹ کر کے ساریاں پارٹیاں ڈلی لے کے جاندے لوکان دا تے کتنا کتے سرکار دا پریشر بنے دو گللہ نے اینی چھتی لوکان دے پچھ جانا جیڑے بھی لیڈر جا رہے ہیں جیڑے بھی پارٹیاں جا رہے ہیں وہ جیڑا کسانی اندول رہا ہے انہوں خراب کرنا چاہو دے یہ ملی پاکت ہے جو میں سمجھنے دا نہیں تا اجے اپنے کو چھ ست مینے پایا ہے خیر لے دو مینے چا جا کے تسی آپ دے کمپیننگ کرو او دوں تک اپنی پارٹیاں دے چندے چھٹ کے کسانہ دے نال بیٹھو کسانہ نال گانبات کرو اور کسانہ دوں معافی مانگو کہ جی ساتو ہوگی ہے گلتی سانو دسو بھی اگے کمیں چلنا ہے اسی گروہ دی قسم کھا کے کرنے تھوڑے نال ترانگے میرے صاحب نا آج دہ دور صرف کسانہ دی گل کرنی چاہیے دی ہے پنجاب دے لوکان دی گل کرنی چاہیے دے پنجاب دے ہر ورگ تیوتھ دی گل کرنی چاہیے دے نوجوانی دی تسی یہ گل نہ پر لو سکھوندر جی جے تسی نوجوانی دی گل نہ کروں گا ٹوٹروں دیا گل کرنیاں بند کر دے تسی پلے کچھ نہیں ہے جنہوں تھی کہی جانے ہیں بھی اتھے جلیبی کھا لی تیوتھ دے کبتان دے تیوتھ دے ایتھے پکاوڑے کھا لے تیوتھ دے سمو سے کھا لے پلے کچھ نہیں جے گل کرنی ہے تسی میں تنوے گل ایک ریکویسٹ کر دا کہ پنجاب دی نوجوانی دی گل کروں آؤ آپ پنجاب دی نوجوانی اتھے جنی گلیں وہ کرنا لی ہے کیونکہ جد بھی پیڑی تو پیڑی کو چیز بدل دی ہے تا نوجوان جڑا کٹھا ہو کے بدل دا سر تو یہ اپنا قیمتی سما دیتا ہے مدیان دے گل بات کی تی تانواز وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح جی تائیس ان سردار یوگرہ سنگھ جی جنہا نے پنجاب دے وقت وقت اہم مدیان دے اوپر سردنا گل بات کی تی ہے امید کر دیں کہ تو انو ساڈائی پروگرام جرور پسند آیا ہوگا دوبارہ پھر منہ آگے اس پروگرام دے وچ تا تکردیو اجازت تانواز